السلام علیکم دوستو آج ہم لوگ آئے ہیں زو تو زو کے ہم ایکٹرس پر کھڑے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زو کے یہ تین کلرس ہی ہوئے ہیں آئے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ زو کے تین کلرس کیوں ہیں یہ گرین کا مطلب یہاں گراس لینڈ اینیمل بھی ہیں براؤن کا مطلب یہاں لینڈ اینیمل بھی ہیں بلو کا مطلب یہاں بوٹ اینیمل بھی ہیں اب ہم لوگ اس کے اندر جائیں گے تو اندر جا کے ہم لوگ آئے ہیں ایلیفین پہ ایلیفین کو دیکھتے ہیں ارے واؤ ایلیفین کی بچوں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی اس کی جو اس کی سوند ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے اور یہ ہمارا ہاتھی بچوں کا ساتھی ہوتا ہے اور ایلیفین کو کھانے میں شوقہ کہ ان پسندر ساتھ نام لوگائیں گے ہپو اس کے پاس ارے دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے ہپو میرا فیوریٹ اینیمل ہے اور ہپو کو پانی میں رہنا پسند ہے اور یہاں ہپو کی ڈراس بھی ہے اور یہ ہپو کا نام بھی لکھا ہے یہاں ایک کیوٹ سا پیرٹ ہے ارے واؤ ہیلو پیرٹ پیرٹ کس پیرٹ کی خاص بات کہ یہ بہت ہرہ بہرہ ہوتا ہے اور یہ بول بھی سکتا ہے اور اس کا ایک سوئنگ بھی لگا ہے اس کا وڈن پنچرہ کیج ہے اور ساتھ نے اس کا نیم بھی لکھا ہے ساتھ میں ہم لوگ آئیں گے تو یہاں آیا ملے گے ہمیں لائن لائن کی خاص بات کہ یہ جنگل کا بارچھا ہوتا ہے اور لائن کا نیم بھی ہے یہاں اور یہ ٹائگر کی خاص بات اور یہاں ہے ہمارا ٹائگر اور ٹائگر کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت تیز بھاکتا ہے جس سے یہ آرام سپنا شکار کر سکتا ہے ارے یہ کونسا انیمل ہے اتنی لمبی گردن اوہ یہ تو جراف ہے جراف کی خاص بات کہ اس کی اتنی لمبی گردن ہوتی ہے تاکہ یہ آرام سے اپنا درختوں سے کھانا لے لے ساتھ میں ہم لوگ آئیں گے یہ دکھ کے پاس ارے اس دکھ کی چونچ کتنے بڑی ہے پہلی کون کی خاص بات یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کی چونچ اتنے بڑی ہوتی ہے تو یہ بڑی بھالی فش 10 جمع کر سکتے ہیں اپنے چونچ میں اور چھوٹے بھالی 100 جمع کر سکتے ہیں ساتھ میں ہمارا زیبرا اور زیبرا کی خاص بات یہ ہوتی ہے دوستو کہ زیبرا پہ ہوتے ہیں بلیک لائنز اور بلیک لائنز ہوتی ہیں اور وائٹ یہ پورا ہوتا ہے اور زیبرا ہمارا فرینڈی انیمل بھی ہے اور ارے یہ کیا یہاں تو منکی بھی ہے منکی تو اپنے فیوریٹ ٹریپ ہے دوستو منکی کا فیوریٹ ٹری آپ لوگوں کو پتہ ہے کون سا ہے منکی کا فیوریٹ ٹری ہے بنانا ٹری اور ابھی اس کے ہاتھ میں بنانا بھی ہے اور اس کے ٹری پہ بھی بنانا لگا ہوا ہے اور ارے ہمیں منکی تو ہمیں ہی دیکھ رہے ساتھ میں ہے فش پاون فش پاون میں ہے یلو فش ہی اور ریڈ فش ساتھ میں ہے بیئر بیئر کی خاص بات دوستو کہ بیئر ہمارا پانی میں بھی رہ لیتا ہے ہمارا لینڈ پہ بھی رہتا ہے اور یہ ہمارا گراس لینڈ پہ بھی رہتا ہے جیسے ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں گراس بھی لگی ہوئے اور لیچے مرد بھی ہے اور یہ اپنا پہنگی میں بھی تارتا ہے اور اس کا فیوریٹ فوڈ ہوتا ہے فش اور جراف کا گراس زیبرا کا گراس اس کے فش ہوتی ہیں اور یہ پیڑٹ کا تو آپ جانتے ہیں پیڑٹ کا فیوریٹ گرین ریجی ٹیولز ہوتی ہیں اور لائین اور ٹائگر کا میٹ اور ان کا گراس اور الیفین کا شوگر کن تھینک یو دوستو آئے ہم آپ کو پورا زو دکھاتے ہیں یہ یہاں سے چلیں گے ہم اور یہ سارا ہمارا زو اللہ حافظ